اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ تعویز پہننا جائز ہے یا نہیں اسی طرح گھر کی بندش کروانا یہ بھی جائز ہے یا نہیں یہ بہت سارے لوگ تعویزوں کے کاروبار لگائے ہوئے ہیں تو کیا اس طرح سے تعویز دے کر پیسے حاصل کرنا اس کو مستقل طور پر کاروبار بنا لینا یہ جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں تعویز تو فی نفسی ہی ہر طرح کی تعویز حرام نہیں ہے تعویز میں دو قسم کے تعویز ہوتے ہیں وہ تعویز جس میں شرکیا یا کفریہ کلمات لکھے جاتے ہیں وہ تعویز حرام ہے اور جو تعویز قرآنی آیات کے ذریعے سے لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں یہ بلکل جائز ہے جامعہ ترمیزی میں اور دیگر احادیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز پہننے کو منع خرار دیا ہے اور اس کو شرک کہا ہے اس سے مراد کفریہ اور شرکیا کلمات سے لکھے ہوئے تعویز ہے ترمیزی میں حدیث پاک ہے تمائم عربی میں اس کا اردو میں تو سادہ سا ترجمہ تعویز کہی ہے لیکن تمائم اصل میں اس تعویز کو کہتے ہیں جس میں نقش و نگار کے ساتھ لکھا گیا ہو نقش بنایا ہوتا ہے اور وہ نقش سے مراد بھی شرکی آلفاظ ہوتے ہیں اگر کوئی قرآنی آیات کے نمبر نکال کر علم العداد کے ذریعے سے نقش بنا کر تعویز بناتا ہے لکھتا ہے تو پھر وہ جائز ہے یہاں تمائم سے مراد وہ تعویز ہے جس کو حضور نے حرام کیا ہے وہ زمان جاہلیت کے منطر ہے جس میں جادو کی آمیزش تھی جادو کے ذریعے سے بتوں کے ناموں کے ذریعے سے شرکیہ کلیمات کے ذریعے سے وہ لوگ لکھتے تھے اس سے مراد وہ تعویز ہے جو منع ہے بہت سارے لوگ جو منع قرار دیتے ہیں اور حادیث میں جہاں کہیں تعویز کو منع قرار دیا ہے اس سے مراد صرف اور صرف یہی تعویز ہے ورنہ تو پھر آپ دیکھئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو کئی چیزیں دم کر کے دیئے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے پاس چند کلمات تعویز کے بنے ہوئے تھے وہ حضور کے پاس انہوں نے پیش کیا تو حضور نے ان میں سے چند چیزوں کو کار دیا اور کہا کہ فلا فلا چیز مت پڑو اور چند چیزوں کے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو اس سے بھی بات اچھی طرح سے معلوم ہو رہی ہے کہ چند چیزیں چند تعویز کے اقسام ایسے ہیں جو ناجائز ہے چند چیزیں بالکل جائز ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آخائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ایسے کلمات حاصل کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے اور جب ہم اپنے بچوں میں بیمار وغیرہ دیکھتے ان کو یا کوئی آفت میں دیکھتے تو وہ تو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو ہم اس کو لکھ کر تو اس کو لکھ کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کا اس پر عمل ثابت ہے تعویز یا تو پڑھنا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ کہتے ہیں اور جو گلے میں لکھ کر لٹکایا جاتا ہے اس کو تعویز کہتے ہیں اصل میں تعویز کا معنی ہے پناہ دینے والی چیز اور یہ جو ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعویز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی ایک تعویز کی شکل ہی ہے یہ بھی ایک رقیہ ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لئے یہ بھی ایک تعویز ہے اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو بالکل جائز ہے اس میں تو حرام کے لئے گنجائشی نہیں پھر اسی چیز کو اگر لکھتا ہے کوئی شکل لکھ کر گلے میں ڈالتا ہے وہ بھی جائز ہے اصل میں لکھنے کا رواج یہاں سے بنا کہ بہت سارے لوگ ان کلمات کو حفظ نہیں کر سکتے پڑھ نہیں سکتے اس لئے لکھ کر گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور گلے میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آفت اور بلا اترتی ہے وہ قلب پر اترتی ہے تو وہ تعویز کو دل پر اترتی ہے اس لئے تعویز بنا کر وہ بھی سینے پر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر معاصر رہے اثر وقتدار ثابت ہو لہذا یہ تعویز بالکل جائز ہے اسی طرح گھر کی جو بندش کی جاتی ہے یہ بھی اگر خورانی کلمات سے کیا جا رہا ہے یا اچھے کلمات جس میں اللہ کی قبریہ یہ اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہو اور ہر ایسا کام جس میں شرک نہ ہو کفر نہ ہو اس طرح کی ہر تعویز جائز ہے گھر کی بندش کر رہے ہیں تو اگر اطراف جو ہے سورے فاتحہ پڑھ کر دم کرے یا پھر آیت القرسی پڑھ کر گھر کے اطراف جو ہے کچھ بندش کرے تب بھی یہ جائز ہے صحابہ اکرام سے اس کا عمل ثابت ہے لہٰذا تعویز کو ہر طرح کی تعویز کو بربورہ نہ کہے لہٰذا یہ تو جائز ہونے کی چیز ہے لیکن ہمارا ایک مشورہ یہ ہے کہ تعویز کی عادت نہ بنائے پہلے تو ہر مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئبت آئے کوئی آفت آئے تو نبوی طریقہ پہلے یہ ہے کہ اس کے لئے علاج کرائے اور اس کو دور کرنے کے تدبیر اختیار کرے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے جب یہ سارے کام ہم سے کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو اس میں کوئی مضبت پہلو سامنے نہ آتا ہو تب تعویز کے طرف آئے یعنی اس سے مراد بھی قرآنی آیات ہو قرآنی آیات سے یا احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھا ہے ان کلمات کے ذریعے سے حاصل کرے پھر تو یہ چیز جائز ہوگی اب رہا ایک اور سوال اس میں کہ اس کو مستقل کاروبار بنانا کیسا ہے اس کو مستقل کاروبار بنانا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی سے تعویز حاصل کرے اور تعویز کا فائدہ اس کو محسوس ہو اور وہ اس کے بدلے میں کچھ اپنے خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو پھر یہ جائز ہے تعویز کا مستقل کاروبار بنانا اور لوگوں کو پیسہ فکر کرنا کہ فلا تعویز جو ہے دس روپے کی فلا تعویز سو روپے کی اور فلا تعویز جو ہے ہزار روپے کی اس طرح سے ریٹ فکس کر کے لینا یہ بلکل جائز نہیں ہے یاد رکھیں ریٹ فکس کرے بغیر اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو وہ بلکل جائز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے کسی خبیلے کے سردار پر دم کیا یعنی اس کو سامپ وغیرہ کچھ کٹ لیا تھا تو انہوں نے دم کیا پھر آ کر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلا سردار کو ساپ کا ڈسا ہوا پایا تو اس پر میں نے سور فاتحہ پڑا کیا یہ جائز ہے یا نہیں صحابہ نے پوچھا تو پھر حضور نے فرمایا کہ بلکل جائز ہے اس کے عوض میں انہوں نے چند بکریہ دی ہے کیا یہ بکریوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں تو حضور نے فرمایا تم نے اگر مانگ کر طلب کر کے لیا ہے تو جائز نہیں اگر انہوں نے اپنے خوشی سے دیا ہے تو پھر تم لے سکتے ہو اس میں کا کچھ حصہ مجھے بھی دو میں بھی تناول کروں گا یہ حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جس میں صحابہ اکرام کا اس پر بغیر تعیون کے اجرت کو حاصل کرنے کا ایک ثبوت ضرور مل رہا ہے السلام علیکم